بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عذر نیاز آپ سن رہے ہیں ایف ایم وان زیرو ٹو پائنٹو اور وقت ہوا چاہتا ہے اتوار کے اتوار اور جسے اسلام مغل صاحب کہتے ہیں سنڈے کے سنڈے مغل صاحب جی اسلام علیکم سننے والوں کو اور آپ کو بھی وآلیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ کیسے ہیں آپ جی میں شکر الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہو یہ بڑی برباری ہو گئی تو آپ کے وہ لومڑ اور دوسرے جو ہیں کوئے اور یہ تو سب بھاگ گیا ہوں گئی ہیں ان کو تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں تو اسلام آباد میں بھی برباری ہو گئی اب ہم کہاں جائیں نہیں نہیں ان کے پاس تو ہر طرح کا انتظام ہے وہ وہاں پہ گیس بھی جلا لیتے ہیں وہ جنگلوں میں ہر چیز موجود ہیں شہروں میں آج کل بڑے پر شہروں کے مسائل ہیں جنگل کے کوئی مسائل نہیں بلکہ آج مجھے ایک سا پوچھنے لگے کہ یہ جو پرندے ہوتے ہیں جانور ہوتے ہیں یہ بیمار بھی ہوتے ہیں تو میں نے کہی بیمار بھی ہوتے ہوں گے تو کہنے لگے کہ بیمار ہوتے ہیں تو پھر اپنا علاج کیسے کرتے ہیں میں نے کہاں یار یہ میں کسی ڈنگر ڈاکٹر سے پوچھ کر ہوتا ہوں گا جو گھروں میں پیٹ ہوتے ہیں رکھے ہوئے اپنی ندے ہوں تو ہوتے ہوں کتے ہوں ان کے در ڈاکٹر موجود ہیں کل میں نے دیکھا اگر بولڈ لگا وہاں تھا کتہ ڈاکٹر وہاں یعنی کہاں کتوں کو ڈاکٹر کتوں کا ڈاکٹر تو اس نے کہاں جی اپنے جو ہیں کتے جو ہیں آپ ہمارے پاس لے کر آئیں ہم ان کا علاج بھی کریں گے ان کو نہلائیں دولائیں گے بھی بڑا بڑا بور لگایا ہوا تھا ادھر پنڈی صدر میں کسی نے نہیں جانوروں کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بلکہ بہت سے ہمارے ایسے ڈنگر ڈاکٹر ہیں جو آج کل انسانوں کے علاج کر رہے ہیں اچھے جی میں نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہیں تو کہتے ہیں انسانوں ڈنگروں میں یہاں کو خاص فرق تو نہیں ہے یہ تو غیر نہ کہیں فرق تو غیر ہے دیکھیں آپ جس طرح وہ عام جو گاڑیوں میں بند کیا جاتا ہے مصافروں کو اس کے علاوہ جو پانی جس طرح کے پیتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ایک علاقے کا پانی جس کا ایک کیا گیا تھا باہر کے لوگوں نے تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جب بعد میں رپورٹ لکھی تو وہ یہ تھا کہ this is not able for animals even تو وہ انسان پیتے ہیں اب مجھے بتائیں کہ وہ ڈنگر ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے نہیں وہ تو صحیح ہے اور ہمارے کئی ڈاکٹر وہ دوائیاں بھی دے دیتے ہیں ڈنگر ڈاکٹر والی انسانوں کو ٹھیکے لگایا جا رہے ہیں یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اس طرح کی رپورٹیں آتی رہتی ہیں میں سنجھا یہ میڈیا والے جھوٹی بولتے ہیں شاید اور ایک دن تھا گندم اور چنے تھے کوئی باہر کے ملک والے تو وہ اس کو ڈالتے ہیں گھوڑوں کو اور انہوں نے وہاں سے ادھر پاکستان ایکسپورٹ کر دیے اور ہم نے اس کو انسانوں کے لیے کھلانے شروع کر دیے ہاں جی جو باہر کی بھی جو بیمار چیزیں ایک دفعہ اسٹریلیا سے بیڑے میں یہاں پہ آگئی تھے سورا ساری بیمار تھیں پتہ نہیں اس میں کیا مسئلہ تھا بہرحال یہ تو ہے چیزیں یہاں پہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو جانوروں کی نسانوں کو لگ رہی ہیں بلکہ کئی تو ایسے جانور ہیں جو لوگ آج کل کھا رہے ہیں جو مطلب ایسے ہیں اچھا اب یہ فرمائیں کہ یہ ہفتہ آپ کا کیسا گزرا ہے یہ ہفتہ میرا مطلب آپ کوئی کوئی سٹار بتا کوئی سٹارہ شناس تو نہیں ہو گیا میں اپنا نہیں پوچھ رہا ہوں میں آپ کا ہفتہ پوچھ رہا ہوں میرا ہفتہ کیسے گزرے گا اچھا نہیں میرا ہفتہ ایسا ہے کہ اتنا اچھا ایسے استعفہ نہیں رہا مطلب یہ کہ کچھ موسم ایسا تھا اور کچھ سکولز میں بھی پتہ نہیں کوئی ایسی امتحانات بھی قریب آ رہے ہیں جو اینول ایگزیمینیشن مارچ میں ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی سکول والے کچھ تھوڑا سا وہ اب جو اینا وہ کہے وائٹ کر رہے ہیں لیکن کچھ تعاون بھی کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ امتحانات کے گزرنے کے بعد اب ایک تو دوبارہ ہم تمام سکولوں سے جو کہتے ہیں مجھے بعض سکولوں کی اسمبلی جو ہوتی ہے صبح مارننگ میں وہ بڑی بزدار ہوتی ہے تو کسی وقت ہم کوشی کریں گے کہ کچھ سکول ہم سے اگر رابطہ کریں اور ہم بھی ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ ان کی جو اسمبلی ہوتی ہے نا اس کو ہم ریکارڈ کر کے سنے جی بالکل بالکل صبح وہ تو ہمیں بھی یاد آ جاتا ہے ہاں اپنا بچپن بھی یاد آ جاتا ہے بلکہ میں پڑھتا ہوتا تھا جب بچپن میں اچھا جی جی میں پریمری سکول میں بھی اور ہائی سکول میں بھی اچھا پریمری بھی کیا آپ نے ہائی سکول بھی کیا مغل صاحب اچھا یہ بتائیں مجھے بیسے آپ کو اگر بچپن یاد آ گیا ہو تو کیا پڑھتے تھے آپ نہیں مجھے پہلے یہ تھا کہ ہمارا آڈیشن ہوا اچھا الحمدلہ آواز قدرتی وہ ٹھیک ہی تھی تو اس میں ایک بڑی مزہ کی بھی بات مجھے یاد آ گئی ہے وہ اس طرح کہ ہم پانچ چھے لڑکے تھے سکس سیونتھ کی بات ہے تو انہوں نے کھڑا کر دیا سب سے کہتے ہیں جی آپ سنائیں اللہ پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری تو اس میں چند تو ایک آدمی سریلا ہوتا ہے کچھ بے سورے بھی ہوتے ہیں تو اس کی ایک علاقہ وعد آتی پہلے اس نے وہ سب جو ہمارا وہ پی ٹی ماسٹر تھا اس نے کہا کہ جی چلیں جی پڑھیں جی وہ کورس میں شروع کر دیا لبی آتی ہے دعا بن کے تمنا میری اچھا ایک پھر اس نے کہا وہ جب پکڑا وہ ترانے پہ پکڑا اس کو وہ پاک سرزمین شاد بات وہ ایک تلفظ بھی غلط کہتا تھا بیچ میں ایک لڑکا تھا تو وہ کہتا تھا ہم بول رہے تھے پاک سرزمین شاد بات اچھا وہ کیا کرتا بیچ میں پاک سرزمین شاد بات اور پی ٹی ماسٹر نے بکیدہ روکا کہ بھائی یہ عجیب سی آواز درمیان سے کہیں سے آ جاتی ہے درمیان میں یہ کون ہے یہ کس طرح کی آواز آ رہی ہے عجیب سے یہ شاد بات کا رہا ہے کوئی تو اس نے پھر الگ الگ سنا پھر وہ پکڑا گیا اچھا اچھا شاد بات والا شاد بات والا اصل میں وہ ٹچز آ کوئی بریٹش ہوگا نا اس کا ہاں اس کا ہوتا ہم میکسیکو کا وہ یا بریٹش ہو بندہ بچہ جو ہے تو اس طرح وہاں پھر میں یہ جو دعا ہے لبی آتی ہے یہ بھی پڑھتا رہا ہوں اس کے علاوہ ملی نغمہ جو مجھے ترانہ ہے قومی ترانہ جو ہے یہ بھی میں سکول میں پڑھتا رہا ہوں کافی عرصہ پڑھتا رہا ہوں ماشاءاللہ جی اچھا یہ آپ نے ریکارڈ کی ہے جی ایک تو قرط ہے اور پھر حمد ہے ایک تو یہ آپ ہی کی ریکارڈنگ ہے تو اس کو سناتے ہیں بیعت قدیر تو یہ ہمیں قرط سنائے گا بیٹا کون سی سورت سنا رہے ہیں سورت واری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطالق وما دراکم الطالق النجم الصاقب انقل نفس لما عليها حافظ فلنظر الانسان مما خلق خلق مما اندافق يخرج من بين الصلب والترائب انہو على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما لهم من قوة ولا ناصر والسماء والسماء ذات الراجع والآب ذات الصدر انہو لقول فصر وما هو بالهزر انہو يكیدون كیدا فاکیدوا كیدا فما للكابر نام الهم وعدا جی اسلام علیکم رفع افم بانا ٹو پوائنٹ ٹو کی جنب سے میں ہوں اسلام مغل اور میرے سامنے یہ ایک اور بہت ہی پیاری بچی ہے کیا نام ہے بیٹا سویرہ سویرہ نصیر سویرہ نصیر اچھا آپ کیا سنا رہے ہیں قابے کی رونک قابے کا منظر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حمدِ خدا سے در ہے زبانِ کانوں میں رس گھولتی ہیں ازانِ بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آگئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی الٹ جائیں روئی غلا سے کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مانگیں ہیں میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مطبول ہوں گی نیزا بے رحمت نیزا بے رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کے اوپر سجاتے نہیں ہیں کس کو عدب یہ سکھاتے نہیں ہیں اتنے محاذب ہیں یہ کبوتر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جزاک اللہ جی ٹھیک ہے جناب اچھا یہ تو بڑا زبردست جی بچوں نے سنایا ہمیں اور بھی بچوں سے کہیں گے کہ وہ ہمارے سٹوڈیو میں آئیں یا اپنے سکول کی نشاندہ ہی کریں تو ہم سکولوں میں تو خود چلے جائیں گے اور ادربائی جو ہے آپ اپنے والدین کے ساتھ ہمارے سٹوڈیو میں آئیں اور یہاں آکے اپنی حمدنات یا کوئی بھی یا آپ اپنی کلاس میں فرسٹ آتے ہوں تو ہم آپ کا انٹرویو کریں گے مغل صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سپیچ کوئی کرنا چاہتا ہے انگلش میں انگلش میں اردو میں اس کی تقریر جو ہے یہ بھی ایک فن ہے تقریر کرنے ہی یہ تو بڑا فن ہے جی آج کل دنیا میں یہ جو کمیونکیشن کا سکل ہے نا جی جو اس کے جاننے والے ہیں وہ سب سے زیادہ تنخواہ پاتے ہیں جی جی بلکہ ایک دن میں سروے پڑھ رہا تھا تو کوئی بیس جابز کے حوالے سے لکھا ہوا تھا انہوں نے لیکن سب سے زیادہ تنخواہ جو پاتے ہیں وہ وہ ہیں جن کے اندر یہ پریزنٹیشن کی اور کمیونکیشن سکل جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں تو ہمیں ہمارے بچوں میں یہ بہت کانفیڈنس بھی آنا چاہیے ان کو بات بھی کرنی آنے چاہیے اور اس تقریر بھی کرنی آنی چاہیے اور دوسروں کو قائل کرنا بھی آنا چاہیے دیکھیں یہ اصل میں یہ صلاحیت بھی یہ خدادات صلاحیت ہے جو بولنے کی ہے اور جو سپیکنگ پاور ہے تقریر کرنے کا بھی ایک فن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر بچپن سے ہی سکول لیول سے اس کی تربیت کی جائے تو آگے جا کر یہ بہت کام آتی ہے جس طرح کہ آج کا دور جا رہا ہے جس طرح آپ ابھی بتا رہے تھے کہ ٹاک شوز ہو رہے ہیں انکرز کا بہت سے چینل آنے اور بہت سے ریڈیو قائم ہونے کی وجہ سے ان کی ضرورت مستقبل ہے اور زیادہ بڑھ گئی ہے تو ایسے بچوں کے تو ہمیں تیار کرنا پڑے گا اچھا آج آپ کا ایک اور ہے آئیڈیا مجھے اچھا لگا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں وہ یہ آپ فرما رہے تھے کہ ہم یہاں کوئی کمپیٹیشن شروع کرنا چاہتے ہیں ہاں کمپیٹیشن بھی ہم چاہ رہے تھے کہ وہ کمپیٹیشن کئی طرح کہ ہو سکتے ہیں لیکن فیلحال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم ملی نغموں کا کمپیٹیشن جو ہے نا وہ اس کو رکھیں کیونکہ بچے جو ہیں وہ ملی نغمیں بڑے اچھے پڑتے ہیں کوئی اس کمپیٹیشن بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ ہم دونات کا کمپیٹیشن بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح سے مختلف کمپیٹیشن ہم یعنی پہلے اناؤنس کریں گے پھر اس کی کوئی خاص ڈیٹ رکھیں گے پھر ہم سٹوڈیو میں بلائیں گے ان کو اور یہاں جا کے تمام سکول اپنے اپنے طور پر ہم کہیں گے کہ تمام سکولوں سے دو دو بچے جو ہیں اس میں شریک ہو سکیں تاکہ زیادہ بھی نہ ہو جائیں تو اس میں آپ کوئی گفت بھی دیں گے نام بھی دیں گے سرٹیفکیٹ بھی دیں گے اچھا پھر تو بہت اچھا ہے پھر تو میں خاش کے میں بھی بچہ ہوتا نہیں نہیں آپ جاتے ہیں سکولوں میں تو وہاں بچوں کو اچھا وہ بچے ہیں اپنے ہمسائے کے بچے لیے آئیے گا سارے بچے ہمارے بچے ہیں اور پھر اس کی خاص ڈیٹ جو ہے اناؤنس کر کے کہ یہ اس کی آخری تاریخ ہے جس تک آپ اپنی ریجسٹریشن کیا کرا لیں ہمیں فون کر کے بتا دیں کہ ہاں ہمارے سکول کے یہ دو بچے حصہ لیں گے بالکل آپ کو ٹیلی فون کر کے بتا دیں ہمارے سٹوڈیو میں ٹیلی فون کر کے بتا دیں ہم پہلا جو ہے کمپیٹیشن وہ تو ہم رکھ رہے ہیں یہاں ملی نغموں کا ملی نغموں کا ملی نغموں کا رکھتے ہیں کہ مختلے ملی نغمیں ہیں ہم ان کو بتا بھی شکتے ہیں کہ اچھا یہ نیٹ پہ بھی ادھر ادھر بہت ساری ملی نغموں کی کتابیں مل جاتی ہیں اور پاکستان میں تو خاص طور پر ملی نغموں کا بہت لکھیے بھی بہت خوبصورت گئے اور بلکل بڑے اچھے دھنیں بھی ان کی بنائی گئے ہیں اور ہم نے سامین یہ تو بہت اچھی بات ہے اور لڑکوں کو بچوں کو سب کو ایک چانس ملے گا اور میں سمجھتا ہوں اس کو آپ اویل کریں اور نمبر آپ کے پاس ہے جتنی بھی جلدی ہو سکتا ہے آپ سکول والے جو ہو بھی ہاں آپ نے ایڈیشن کریں پہلے آپ نے بچوں کے ایڈیشن کریں دو دو بچے ہر سکول سے بچے دو ہی اچھے ہاں بچے دو ہی اچھے ایک کے پاس کافی سارے بچے تھے کہ لنگا آپ تو کہتے ہو کہ دو ہی اچھے تو کہ لنگا ان ساتوں میں سے دو ہی اچھے تو اس کمپیٹیشن کا یا اس پروگرام کا نام جو اس وقت میرے ذہن میں آرہا وہ ہے اے وطن پیارے وطن یہ ہمارے پروگرام کا نام ہو گیا یہ تو اترانہ بھی ہے اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن کیا بات ہے سبحان اللہ سبحانہ تو یہ جی ہمارے پروگرام کا ٹائٹل ہو گیا جو ابھی اسلام مغل صاحب نے آپ کو پیش کیا اور ہم جو ہے اس پہ اسکول کے لیول پہ کمپیٹیشن ہوگا اور کالج لیول پہ کمپیٹیشن پھر ہم اس کے بعد میں رہیں گے وہ پھر بڑا اس میں سوالات ہو سی ہیشٹری کے حوالے سے سوال ہو سکتے ہیں اسلامی ہیشٹری ہے جنرل بھی معلومات جو ہیں وہ بڑا معلومات ہونی چاہیے ہیں اس وقت جو ہے نا جی آپ گئے تھے سینٹ ہال اکیڈمی میں لیکن میں نے اس کی جو ریکارڈنگ دیکھی ہے اس میں ہم نے یہ تحقیق ہے کہ یہ ان کی پرنسپل ہیں جی جی وہ خاتون ہے کہ یہ خاتون ہے خاتون ہے جی مسیزیا ہاں تو وہ ان کا انٹرویو شامل کر کے جی جی اور کوشش کریں گے ان کی اسمبلی بھی ریکارڈ ہو جائے جی بالکل میں کوشش کریں گے تو یہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم اس کو بھی اس وقت ہم اس کو جو ہے ڈراپ کرتے ہیں آپ کی اجازت کے ساتھ بالکل ہی میری طرف سے اجازت ہے بڑی میرپانی جی اچھا اس کے ساتھ آج ہم ایک خاص گفتگو ہے جو میں نے کی ہے اپنے سٹورنٹس کے ساتھ یہ رفا انسٹیٹوٹ جو ہے رفا انسٹیٹوٹ آہ میڈیا سائنسز یہاں ہم پڑھاتے ہیں میڈیا پڑھاتے ہیں ٹیلیویجن پڑھاتے ہیں ریڈیو پڑھاتے ہیں یہاں ایک چار سال کا ایک کورس ہوتا ہے اچھا اچھا اس چار سال کے کورس میں جو اب نئے لوگ آئے ہیں یعنی ان کا فسٹیئر کے جو لوگ ہیں ان سے میں نے کچھ گفتگو کی ہے کہ ہم اس ملک کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں ایک برطب آپ کو یاد ہوگا میں نے میرا پاکستان کے حوالے سے چھوٹے بچوں سے بات کی تھی اچھا جو تو آج اسی طرح کی ایک گفتگو میں نے بڑے بچوں سے کی ہے یہ سنتے ہیں اچھا اس کا موضوع جو ہے وہ یہ تھا پاکستان پاکستان ہے پاکستان کے حوالے سے ہی ہم نے پہلے ان سے یہ پوچھا کہ بھائی آپ بتائیں کہ مسائل کیا ہیں ہم نے ان کے دو دو کردار لگائے ایک تو ہے مکھی کا جو مکھی ہے نا وہ ہمارے مسائل پہ بیٹھتی ہے گندگی پہ بیٹھتی ہے اور پھر ہم مکھی پہ مکھی مارتے ہیں ہم مکھی میں مکھی مارتے ہیں اور ہمارے ہم نے کہا ہو یہی رہا ہے عام طور پر لیکن ہمیں کرنا کیا ہے پھر پھر اس سے بات کی ہے کہ وہ جو ہے کردار جو ہمیں کرنا چاہیے وہ شہد کی مکھی کا ہے وہ تو جی اس میں تو بڑی شفا یہ اس پہ ہم نے کمپیر کیا ہے کہ پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے اس ملک کا پھر ہم نے کہا کہ یار اس ملک کو ہماری نئی نسل جو ہے کل یہ ملک آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا تو بڑی اچھی باتیں انہوں نے سیجسٹ کی ہیں مکھی کے حوالے سے وہ مجھے بات یاد آگیا شفا کے حمد صاحب کسی گاؤں میں گئے تو وہاں پہ کوئی بزرگ بیٹھے تھے تو انہوں نے کسی نے کہہ دیا بابا جی سے کہا بابا جی ہم نے سنا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ اس مکھی کی جو ہے وہ ایک ہزار آنکھیں ہوتی ہیں تو وہ انہوں نے کہا کہ کیا فائدہ ہے اتنی آنکھوں کا پھر بھی گاندھ پہ بیٹھتی ہیں گاندھ پہ بیٹھتی ہیں یہ ایک وائس ریکارڈر ہے اس کو میں آپ لوگوں کے پاس بھیجتا ہوں اور اس میں آپ نے صرف مجھے یہ بتانا ہے کہ ہمارے اس نیشن کے ساتھ اس قوم کے ساتھ ہو کیا گیا ہے پہلے ہم وہ کردار ادا کرتے ہیں جو ایک مکھی والا ہے کہ ہم جو ہیں ان چیزوں کو ڈھونڈ لیں چونکہ میڈیا کا کام ہے کہ جی پہلے تو ہم اس برائی کو جاننا چاہیے کہ ہے کیا لیکن سم ٹائم ہمیں پتا ہوتا ہے مجھے وہ بہت برا لگتا ہے وہ ایم اینے جو اپنی خبر یہ لگوارہ ہوتا ہے کہ وہ الیکشن جیتنے کے بعد اپنے ہلکے میں گئے اور وہاں جا کے مسائل معلوم کیے ہم ذرا سا جان سکیں کہ ایس نئی نسل کے کہ کیا ہم اویر ہیں اس ملک کے ان مسائل سے جو کہ آج اس ملک میں موجود ہیں اپنا نام بتائیے گا اور پھر بتائیے گا کہ میرے خیال میں اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ عذر نیاز ہے میرا نام سرمد علی ہے اور میرے خیال میں ہمیں اچھا برا سب کو بتا ہے لیکن بس یہ ہے کہ عمل نہیں ہے ایک ایک بات بتاؤ کسی ایک پھول کا نام لو کوئی ایک مسئلہ بتاؤ یہ مسئلہ میرے خیال میں بد اخلاقی بہت ہے بد اخلاقی بہت ہے بڑی اچھی بات آگے دیں اعتشام احمد نام ہے تو میں سوچتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ ہیں ملک ہیں وہ کچھ غلط کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا ہے کی نہیں سوچتے نہیں ہے کہ غلط کیا ہے کی صحیح کیا ہے بعد میں سوچتے ہیں میرا نام میزہ زیب حسن ہے میرے مطابق میرے نام حمد حسن ہے میرے نام حمد حسن ہے میرے نام زیب سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ایڈوکیشن کی شدید کمی ہے جس کی وجہ سے عوام میں کسی بھی کسی بھی کسی کی آوینس نہیں ہوتی میرے نام عبوزش سعید ہے اور میرے نزدیک اس قوم کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ غلط باتیں جانتی ہیں لیکن اس کو حال کرنے کے بجائے انہیں سمپلی ایکسپٹ کر لیتی ہے کچھ نہیں کرتی میرے نام حریس کمر ہے اور مجھے لگتا ہے اس لئے قوم آنکھیں بند کر لیتی ہے اپنی کسی غلط غلط ہوتے وقت دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیتی ہے اور یہ بزدل ہو چکی ہے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتی ہیں میرے نام عمد محمود ہے اچھا ایک میڈیا پرسن کو تھوڑا سا لاؤڈ بولنا چاہیے ذرا سا بیس میں اور کیا حال ہے میرے نام عمد محمود ہے اس قوم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گناہ کر رہے ہیں وہ اس جانتے بھی نہیں میرے نام ناسیہ رزا ہے اور میرے مطابق تعلیم کی کمی ہے کافی یہاں پاکستان میں میرے نام مومنہ سلطان ہے اور یہاں پر مین مسئلہ کرپشن ہے ان کے خیال پر مین مسئلہ جو ہے وہ کرپشن ہے اور آپ کے خیال میں میرے نام نسال حسین ہے ہمارے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی مراست کھو بیٹھے ہیں اپنا ورسہ کھو بیٹھے ہیں میرے نام مزمل ہے اور میرے حال سے سب سے بڑا مسئلہ پیسہ ہے آج کل ہر کوئی پیسہ کمانے کا کوئی وے نہیں دیکھتا غلط وے سے بھی پیسے کمارے ہیں لوگ تو میرے نصدیقی ہے کہ ہم لوگ کوئی سوچنا چاہیے کہ پیسے کمانے گئے رائیڈ وے حلال وے ہونا چاہیے کسی طرح بھی پیسے بہت ہے جب ہر طرح سے انسان پیسے کمائے گے وہ غلط بندے کو جتا کے اوپر لے آتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہی بیٹھ کے ان کے اوپر پانچ ساہل حکومت کر دے رہتے ہیں نہ ان کے لیے پڑھائی کے لیے کچھ کرتے ہیں نہ ان کے روزگاروں کے لیے کچھ کرتے ہیں اور وہ جو ہوتے بھی ہیں سرماہے انہیں بھی ختم کر دیتے ہیں میرے نام فہد ہے مہارا مسئلہ میند یہ ہے کہ ہم لوگوں میں میں بہت ہے مطبکہ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں میں ہوں مطبکہ جیسے تو بہت ادا مسئلہ ہیں اس پاکستان کے لیے لیکن اگر ہم ڈسکس کرنا شروع کر دے تو میرے نی حال کہ آج ہمیں ٹائم میں لے تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اوئرنس نہیں ہے اور مطلب کہ آج کل کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا جس طرح انہوں نے بات کی کہ ہم ایک کر دیتے ہیں اور پھر آگے وہ چار سال پانچ سال حکومت کر دے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ایجوکیشن نہیں ہے ہمارے پاس جس کی وجہ سے یہ اوئرنس ہمارے پاس نہیں آتی محمد حسان الہق میرے خیال میں ہماری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ اور بنیادی تمام مسائل کی جڑ جو ہے وہ دین سے دوری ہے جیسے کہ لپاک نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم ظلم کرو گے تو میں تم سے بڑا ظالم تم پر مسلط کر دوں گا تو یہ جو لوگ ہم خود الیکٹ کرتے ہیں بسیکلی ہم پر مسلط کیے گئے ہیں میرا نام زرک ستار ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ برداشت ہے اسلام علیکم میرا نام سلمان دورانی ہے اور اس قوم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کرتی پہلے اور سوچتی بعد میں اوہ یہ کیا ہو گیا اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہم دوبارہ وہی غلطی پھر روپی کرتے ہیں امارا خان میرا قارنگ سب سے بڑا مسئلہ پیشنس ان ٹالرنس ہتم ہو چکی ہماری کنٹری سے میرا نام مریع مرشد ہے میرے خیال میں ہمارے سب سے بڑا احساس نہیں ہے لوگوں میں کس کچھ بھی نہیں اپنا سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ کرے دوسروں کا احساس نہیں میرے پلوشہ مشتاک ہے اور میرے لیے میرے مطابق سب سے بوری چیز مطلب یہ ہے کہ لوگ برائی دیکھتے ہیں تب ہی میڈیا برائی دکھاتا ہے اگر لوگ اچھی چیز دیکھیں تو میڈیا اچھی چیز نہ دکھائیں میرے نام کنزہ فرات ہے اور اقارنگ ٹو می سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ویسٹرن وولڈ جو دکھاتے ہیں اس کو آنکھیں بند کر کے فالو کرتے ہیں ہمیں ویسٹرن وولڈ جو دکھاتے ہیں اس کو آنکھیں بند کر کے فالو کرتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہمارے لیے صحیح ہے یہ ہماری اتھیکل ویلیوز کا مطابق ہے اور یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ دیویشن بہت زیادہ ہے کہ اتھیکل گروپس علاق ہے ایڈکیشن تک اگر دیکھیں تو او لیولز اور میٹرک کو اتنا زیادہ ڈیفرنش اتنا کر دیا ہے اس کے اندر کے لوگ اپنا ایک فیشن سٹیٹمنٹ کی وجہ سے مطلب نہیں بھی افورڈ کر سکتے تو دے گو فوریٹ میرے نام اسمختر ہماری کانٹری کے اندر سب سے بہر پرابلم یہ ہے کہ لڑکیوں کو اتنی بائیورٹی نہیں دی جاتی اور جتنی لڑکوں کو دی جاتی جس کی وجہ سے ہماری قوم کو پرابلمز ہوتی ہیں دیفرنٹ سورٹ اف پرابلمز اوکی اچھا یہ ڈسکیشن نہیں ہے آج کی آج کہ تھا کہ اس وقت ہم نے جو ہے پہلا تو یہ تیہ کیا کہ یہ مسائل ہیں اچھا یہ اگر ایک لسٹ بنائیں ساری تو وہ تقریباً جو ہے سارے مسائل کو کبر تو نہیں کر رہے لیکن دو چار ایسے مسائل سامنے ضرور آئیں مسائل کے طور پر ایک تو یہ ہے کہ تعلیم کی کمی ہے دوسرا ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ کرپشن ہے تیسرا یہ کہ ٹولرنس کم ہے ہم بے حس ہو گئے ہیں اور دوسروں کا خیال نہیں کرتے اچھا اگر ہم جیسے میں عام طور پر سمجھتا ہوں کہ میرا نزدیک جو ہے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ٹریفیک سینس نہیں ہیں یعنی اچھا جو سڑک پہ چلنا ہوتا ہے ملوہ اگر آپ کو گاڑی شرانی آتی ہے سگنل پہ رکنا آتا ہے سڑک پار کرنی آتی ہے آپ کو یہ اندازہ ہو کہ جب سرخ باتی ہوگی تو مجھے رکنا ہے نہیں ان المنکر ہے یہ اور یہاں یہ ہمیں چلنا ہے سبز ہوگی تو چلنا یہ do's and don'ts زندگی کی حصول آجا اچھا اگر اس کے حصول کو دیکھا جائیں تو میں نے اگر کہیں گول چکر سے گھوم رہا ہے تو وہاں رائٹ جو آرہا ہے اس کا پہلے حق ہے اور میرا بعد میں حق ہے کہاں میں نے دوسرے کو خیال کرنا ہے دوسرے کو جگہ دینی ہے کہاں میں نے رکنا ہے کہاں دوسرے نے جانا ہے اچھا یہ ٹریفک کی جو اصولیں مجھے بہت ہی دینی اسلامی اور ویلیوز اور اسلامک ویلیوز کے برابر لگتی ہیں کہ اگر ہم صرف ٹریفک سینس کے مطابق اپنے آپ کی زندگی چلانا 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 ہمیں پتا ہو کہ کہاں ہم نے رکنا ہے کہاں ہم نے دوسروں کا خیال کرنا ہے کہاں ہمارا حق ہے کہاں دوسرے کا حق ہے اچھا ہمیں تو صرف اپنے حق کا پتا ہوتا ہے اچھا مسائل تو بہت ہو گئے یہ وہی کام ہے جو کہ ہم نے بھی وہی کام کیا جو ایک مکھی کرتی ہے لیکن کرنا کیا چاہیے وہ یہ ہے میرے نزدیک کہ اسے شہد کی مکھی ہونا ہے اچھا شہد کی مکھی جو ہے وہ شہد بناتی ہے پھولوں کے پاس جاتی ہے اور بہت محنت سے رس نکالتی ہے رس کو شہد میں تبدیل کرتی ہے اور پھر وہ شہد جو ہے وہ اپنی استعمال کے لیے نہیں رکھتی وہ دوسروں کے لیے یعنی شہد کی مکھی کی غزہ شہد نہیں ہے وہ شہد نہیں کھاتی رہتی موم میں جو اس کا بائی پروڈکٹ ہوتا ہے وہ اس میں اس کو استعمال کرتی ہے اس میں رہتی ہے اور شہد دوسروں کے لیے بناتی ہے یعنی انسانوں سے کتنا درجہ بلند ہے میں سمجھتا ہوں اس تو ولی اللہ ہے کوئی جو اپنے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے اس کی یعنی دوسروں کے لیے سارا دن محنت کرتی رہتی ہے وہ کسی شاعر نے بے وکوف نے کہا ہے کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دی جو کہ نہ خون پروانے کا ہوگا کہ ایک مگس جو ہے شہد کی مکھی وہ باغ میں جائے گی پھولوں کا رس جو ہے کہ شہد بنائے گی شہد سے موم بنے گا موم سے موم بتی بنے گی اس پہ پروانہ آئے گا مر جائے گا بجارہ اس طرح کا علاج یہ ہے کہ ہم جو ہے شہد کی مکھی کو باغ میں ہی نہ جانے تھے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی اسی طرح کہ حل جو ہے ڈھونڈتے ہیں یعنی آنا اس طرح چاہنا تھا کہ ہم نے ایک مسائل کو دیکھ لیا اب ہمارے پاس حل کیا ہوتا ہے ہم حل یہ ڈھونڈتے ہیں کہ مگس کوئی باغ میں جانے نہ دو مسئل کے طور پر ہیدر آباد کے خبر آئی کہ وہاں نقل بہت کرتے ہیں تو تمام فوٹو سٹیٹ مشینیں جو ہیں فلیس اٹھا کے لے گئیں اب یہ حل ڈھونڈ لیا یہ ایزی حل تو ہم اس اصل مسئلے کی طرف نہیں جا رہے ہوتے کسی اور مسئلے کی طرف جا رہے ہوتے مثال کا ایک بڑی خوبصورت کہانی ہے وہ کہانی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کہیں جنگل میں جا رہا تھا تو وہاں کوئی بھیڑیا تھا اس نے سر پر بندے نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی بھیڑیا کی کھو تھی تو اس نے اندر سر ڈالا اس کے بھیڑیا نے اس کا سر جو ہے وہ اتار لیا پکڑ لیا کھا لیا اس کو اب وہ جو بے سر کا آدمی تھا وہ گاؤں میں گھون رہا ہے ہر شخص اس کو دیکھ رہا ہے کہتا ہے یہ تو ٹھیک ہے سر تو بھیڑیا نے کھا لیا ہوگا مگر اس ٹوپی کا کیا کیا ہوگا اب ہر شخص گاؤں کا اس بات پہ گفتگو کر رہا ہے کہ اس کا سر تو بھیڑیا نے کھا لیا ٹوپی کا کیا کیا ہوگا ہم جو ہیں سر کی فکر میں نہیں ہیں ہم اس ٹوپی کی فکر میں اس کا کیا کیا ہوگا یہ اکثر ہوتا ہے میں نے گلگت میں کوئی چار سال گزارے وہاں میں جب کوئی لطیفہ سناتا تھا تو وہ کہتے ہیں پھر کیا ہوا تو وہاں لطیفہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر کیا ہوا نہیں ہوتا ہے سرکٹہ کی خواب آپ نے نہیں کبھی کہانیاں پڑھی بچپن میں ایک سرکٹہ جن تھا ایک سرکٹہ جیسے سٹوریز اوکے اب یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اس پورے مسائل کو حل کرنے کا کوئی ایک سلوشن ہے کہ کہاں سے شروع کریں اوکے آتا ہوں میں آپ کے پاس سیم آپ بہت پاگے ہیں لیکن یہ کہ میں اسی طرح سے دوبارہ یہ آپ کو بھیجتا ہوں کوئی ایک تجویز دیں اصل میں ہوتا ہے کہ ہم نے کل یہ ملک آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہونا جائے میں صرف چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی آپ کے اندر ایک برین سٹورمنگ ٹائپ کوئی چیز آجائے کہ ہم کم سے کم یہ ہماری علم میں تو آجائے یہ بات کہ یہ خرابیاں ہیں اور اسے کسی دوسرے نے حل نہیں کرنا ہے اسے میں نے حل کرنا ہے ہم نے نہیں میں نے حل کرنا ہے جب ہم نے یا میں نے ہی کہا جا رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو اگلی صدی پر نہیں چھوڑ رہا ہوتے ایک بڑا آدمی ایک درخت لگا رہا تھا عام کا تو کسی نے دیکھا کہا بابا جی سو سال دے ہو گئے تو اب یہ درخت لگا رہے ہو یہ کون کھائے گا اس کے پھل اب کیوں لگا رہے ہو تو اس نے کہا کہ جو میں پھل کھاتا ہوں وہ درخت میں نے نہیں لگایا تھا وہ میرے کسی اباؤ اداز میں کسی نے لگایا تھا آج میں جو درخت لگا رہا ہوں اس کا پھل جو ہے کوئی آنے والی نسل کھا رہے ہو تو ہمیں اس طرح کی ایک پلاننگ پہ جانا چاہئے جو اس میں ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ اگر ہم بات قطع ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ پوری نیشن کو تبدیل کرنا it's not a joke کہ ہم نے یہ خرابی ہیں تو اس میں پیدا ہو گئی ہیں لیکن اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے کیونکہ میڈیا جو ہے وہ اس وقت سٹیٹ کا بہت بڑا پور فور پلر ہے فور پلر کہہ لیں آپ اس کو میرے نزدیک جو ہوتا ہے کہ اگر ہم اس پہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو میڈیا کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو کیا آپ کے نزدیک کوئی ایسا سلوشن ہے جس پر ہم آج سے اس کو پہلا سٹیپ اٹھائیں اور ہم یہ جان جائیں کہ ہاں اگر ہم یہ کام کریں تو اس جس تبدیلی کی ہم بات کرتے ہیں وہ ہم اس ملک میں اس ملک کو اچھا پیسفل پروسپرس خوشحال پرمن ملک بنا سکتے ایک تو حضرت ابراہیم کی دعا ہے جب انہوں نے خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو وہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنانا اور یہاں اس کے رہنے والوں کے لیے پھل اور دوسری کھانے کی اجناس جو ہیں وہ مہیا کرنا اور جو تمہیں مانتے ہوں اور اللہ تعالی نے کہا کہ نہیں جو مجھے نہیں مانتے میں ان کو بھی تھوڑا بہت دوں گا صرف ماننے والوں کو ہی نہیں دوں گا تو آج تک کھانا کا ہوئی میں جب گیا ہوں وقت میں آپ کو ہر موسم کا پھل ملے گا ہر موسم کا جو یہاں آپ جیسے آپ عام نہیں ہیں وہاں ملے گا آپ کو پوری دنیا سے چھوٹا سا شہر ہے لیکن آپ کو باہر ریڈیوں پہ لگا ہوا ہر موسم کا پھل ملے گا ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں آپ کے خیال میں کوئی سلوشن ہے اس قوم کا ایک بہت لمبا سفر جو ہوتا ہے وہ ایک سٹیپ سے شروع ہوتا ہے کتنا بھی ہم نے سو میل جانا ہو امریکہ جانا ہو افریقہ جانا ہو تنزانیاں جانا ہو کہیں بھی جانا ہے وہ آپ کو ایک قدم اٹھانا پڑے گا لیکن وہ قدم صحیح سمت میں ہوتا ہے اگر آپ بے سمت چلتے رہیں تو کہیں بھی نہیں پہنچیں جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ سڑک کہاں جاتی ہے کہیں نہیں جاتی چھٹی جماعت کا لطیف ہے نا کہ یہ سڑک کہیں نہیں جاتی ہے یہ تو یہیں پڑی ہوتی ہے لیکن اس بات کا تعین آپ کی منزل کرتی ہے کہ یہ سڑک کہاں جاتی ہے اگر آپ نے پشاور جانا ہے تو سڑک پشاور جاتی ہے اگر آپ نے لہور جانا ہے تو سڑک لہور جاتی ہے تو جس طرف آپ تیہ کرتے ہیں کہ آپ نے جانا ہے ایک شخص دوڑا جا رہا ہو اور آپ سے پوچھیں بھائی کہاں جا رہے ہو وہ کہا کہ مجھے نہیں پتا یہ نہیں پتا ہے ایک آدمی لوہا کو اٹھ رہا ہے آپ اسے پوچھیں بیٹا کیا بنا رہے ہو تو وہ کہا ہے جی مجھے نہیں پتا نہیں پتا کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے تو ہم بے سمت کیوں چلے جا رہے ہیں ہمیں کیوں نہیں پتا کہ ہم نے کہاں جانا ہے ذرا سا میں چاہتا ہوں آپ سے میں سیکھ سکھوں میں روز یہ سوچتا ہوں کہ یار اس طرح سے ہم کیا جائے تو ہم اس ملک کو بہتر کر سکتے ہیں تو اس طرح سے نہ کیا جائے تو اس ملک کو بہتر کیا جا سکتا ہے کوئی سلوشن آپ کے پاس ہے کیونکہ میں نے تو اس موضوع کو ایک تحریک بنایا ہوا ہے میں آپ بچوں سے لے کر سکولوں میں جا کر سے چھوڑ دیا جائے ہم نے اپنا کوئی رولز میں ڈالنا ہے کچھ انپوٹ کہ نو لیٹس سٹارٹ ویل بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو نئی نسل ہے ان کو سکولوں کے اندر مطلب دین اور دنیا کے بارے میں سکھایا جائے تاکہ وہ زندگی اچھی گزار سکتے سر اگر ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں کیا کرنا اور اگر چینج لانا ہے تو ہم ایک ساتھ ہی پورے ملک کو چینج نہیں کر سکتے تو ہم ایک بندے کو اپنے سے چھوٹے کو اگر وہ سمجھا دے کہ آگے اس نے کیا کرنا ہے تو اس سے چینجنگ آسکتی ہے سر اگر میڈیا پروپر کردار ادا کرے جیسا کہ بچے ہوتے ہیں وہ کارٹونز بہت شوک سے دیکھتے ہیں تو اگر ایسے کارٹونز بنائے جائیں جو ان کی تربیت بھی کریں تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہماری نئی نسل کو ایک ہم سے بہتر نسل بنا سکتے ہیں تعلیم تعلیم کی اس قوم کو بہت سختورت ہے سیاستدانوں نے جان کے اس قوم کو انپڑ رکھا جاہل تاکہ ان کو کوئی اوینس نہ آئے میرا تو یہ خیال ہے ایڈوکیشن جو ہے کالٹی آف ایڈوکیشن نہیں ہے میرے نزدیک بھی ایڈوکیشن اہم ہے ہمیں بچوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ سوال کریں یہ نہیں کہ ہم ان کے اوپر اپنے ہی پرانے آئیڈیاز امپوز کر دیں اور کال کو وہ ہماری طرح ہی باہر آئیں اور کچھ نہ کریں میرے نزدیکی ہے کہ پرچیل سسٹم ختم کرنا چاہیے سب سے پہلے اسی کرپشن ختم ہوگی اور پڑے لکھے لوگ آگے ہیں اچھے ایک بات میں آپ کو بتاؤں سفارش کی اسلام نے اجازت دی ہے لیکن کس سفارش کی ٹیلنٹ کی اگر آپ ایک اچھے آدمی کی سفارش کر کے اس کو کسی جگہ جوب پر لگا دیے تو وہ ایک صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے اگر غلط آدمی کی آپ سفارش کر دیتے ہیں تو آپ کے لئے مسلسل گناہ کا باعث بنتا رہتا ہے ایڈوکیشن کو بہتر کرنا چاہیے ان کی تربیت کر لیں اچھی تو پھر میرے نزدیک تو سب سے پہلی بات یہ کہ ایڈوکیشن جتنی زیادہ عام ہوگی اتنے مطلب پڑے لکھے ہوں گے اور جب پڑے لکھے نوجوان آگے آئیں گے تو پھر وہ ملک ایک کسی ایک اچھی سید میں جائے گا پہلے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے اس کے بعد ہم دوسروں میں دوسروں میں اپ نکالتے ہیں جس میں یہ مسئلہ ہے پہلے پہلے ہمیں آپ کو ٹھیک کریں اس کے بعد آگے میرے جہاں تک خیال ہے کہ اگر ہمیں ووٹ کا صحیح استعمال کرنا آج ہے تو ہم بہت سے مسائل پر کپو پاتھیں سر میرے خیال میں یہ عوام جو ہے تو بہت بہت سو چکی ہے یہ ایک قوت ہے کہ لاتو کے بود باتو سے نہیں ماندے تو ہماری عدالتوں کا نظام ٹھیک کرنا چاہیے اور عبرت کا نشان بنا چاہیے آٹھ دس بندوں کو تاکہ پیچھے سے اور خود بخود ٹھیک ہو جائیں تاکہ کل کوئی جرم کرنے سے ڈرے کہ بھئی کانون کے ہاتھ بہت لمبے اور وہ پکڑ لگڑ ہوتی ہے یہ نہیں کہ عدالتے کچھ بھی نہیں ہیں اور کانون کچھ بھی نہیں ہیں کانون ٹھیک ہونا چاہیے سر جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ میسیو لیول پہ چینج لانے کے لیے آپ کو ایک چھوٹے سا سٹیپ سے سٹارٹ کرنا پڑتا میں ایک چھوٹا سا سٹیپ جو سب سے پہلے اپنے آپ کو ایڈوائز کروں گا پھر کسیور کو ایڈوائز کروں گا وہ یہ ہے کہ ہم پانچ و ایک نماز پڑھنا شروع کر دیں پانچ و ایک نماز بہت سارے ڈسپلین لاتی ہے آپ کی زندگی میں ہم لوگ سارے ڈسٹریکٹڈ ہیں آپ کو کانسنٹریٹ کرنے میں ہلپ کرتی ہے نظم و نسک کی پابندی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی تمام برائیوں سے جان چھوٹ جاتی ہے جیسے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجبہین وہ جسٹ گروپ اف پیپل اورڈینری پیپل وہ نوٹ ایون ایڈوکیٹڈ اٹھال اللہ تعالی نے جب ان کو نماز عطا فرمائی تو وہ ایک ایسی قوم بن گئے کہ آج تک ہم ان کے قصے پڑھا کرتے ہیں ہماری یہ قوم تعلیم کے حساب سے جتنا انسان ترقی کر گیا ہوئے اس حساب سے تو بہت آگے چل گئی ہے لیکن ہم نے وہ اپنا بیسک فنڈمنٹل جو ہے اس کو چھوڑ دیا اگر ہم اس پہ دوبارہ آجیں نماز ہمیں اس طرف لے جائے گی کہ ہم ایک بہت محذب سچ بولنے والی انصاف کرنے والی برداشت والی قوم بن جائیں گے تھوڑا سا نصاب کو بھی چینج کرنا ہوگا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ذرا نصاب پہ بھی غور کرنا پڑے گا انفرادی طور پہ ہر ایک کا کردار جو ہے قوم میں اس کی اہمیت کا ادراک ہو جائے ہر کسی کو ہم میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے اور ہر کسی کو اپنی رسپونسبلیٹی کا انڈیویجلی پتا چل جائے آج سے ہم اپنی رسپونسبلیٹی ادا کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں سب مسئلے خود با خود حال ہو جائیں سب سے پہلے تو ایک بندہ سے کام کر رہے تو لوگ یہاں آج کل کر رہے ہوتے کہ اس میں سے نقص نکال رہے ہوتے ہیں ہمیں چاہیے اس بندے کو سپورٹ کریں تاکہ ہمارا ملک آگے چل سکے یہ نہیں کہ بس بیٹھ کے باتے کریں ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اور بس کو آپ نے تفسر شروع ہوجاتے ہیں یہ نہیں ہونا سایی ہے ہماری قولٹی آف ایڈیوکیشن قولٹی آف ایڈیوکیشن میرے حال میں تعلیم کو بہتر بنانا چاہیے تاں کے جو لوگ بہت مدب کے اچھا پڑھ رہے ہیں ان کو آگے لے جائیں 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 جو نہیں پڑھ سکتے ان کو جائیں آگے نہیں جائیں جی آپ کا نظریہ ہے اسلامی ایڈیولوجی کو زیادہ کرنا سے اس کو ایکسپلور کرنا اوکے اچھا یہ تقریبا چیزیں وہی ہیں جو کہ عام طور پر ہمارے ٹاک شو میں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں لیکن کم سے کم ہم یہ جان گئے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے اور ہم نے اس کو کہاں سے گئے اچھا اگر ہم نے پلیننگ کرنی ہو تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ملک کتنے سال کی پلیننگ کی جائے کہ یہ اس میں بہتری آ سکتی ہیں ایک دن کی پلیننگ تو وہ والی ہے نا وہ نہیں ایک دن کی پلیننگ سے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے اچھا یہ اس میں میں دیکھیں میں اکثر ہاں ون بائی ون نہیں ون بائی ون والا لتیفہ یہ تھا کہ ایک توتہ جو ہے وہ سرکس میں کام کرتا تھا اس نے باہر جہاں کیوں لگائی جاتی تھی وہاں اس کو بٹھا دیا تھا اسے یہ سکھا دیا تھا ون بائی ون ون بائی ون تو وہ جو لوگ جو تھے وہ کیوں بناتے رہتے بھئی ون بائی ون اچھا وہاں سے کہیں وہ نکل گیا پنجرے سے جنگل میں چلا گیا تو وہاں جو اس کو کوئے پڑ گیا ہے اب سارے کوئے پڑ گیا وہ ان کو کہے ون بائی ون ون بائی ون ون بائی ون تو اس لیے جو ہے میں ابھی اکثر کہ آپ ون بائی ون سارے کٹھے نہ مچایا کر اشور ایک ایک کر کے جو ہے گفتگو کی جائے تو یہ ایک ڈسکیشن میں جیسے سب بول رہے ہوتے ہیں اور کوئی بات سنجھ میں نہیں آ رہی ہوتی اور اس لیے جو ہے میں ان کو وہی لڑائی کہہ رہا ہوتا ہوں اچھا کسی قوموں کی پلیننگ کے لیے ایک سال دو سال تین سال ایک تو وہ ہے طریقہ کار اچھا میرے نزدیک دو موڈل ہیں سامنے ہمارے ایک ہے امریکہ کا موڈل جس نے ترقی کی رہے اور آخر امریکہ ترقی کر گیا اور اس وقت امریکہ ہے دوسرا موڈل ہمارے ساتھ چائنہ کا ہے جس نے کہا کہ ہم نے ایک دن میں ترقی کرنی ہے انہوں نے وہ کام کیا اور وہ جو ہے وہ کر گیا اچھا ہم یہ دونوں افورڈ نہیں کر سکتے یعنی چائنہ کا اگر آپ تھوڑا سا چاہتے ہیں چائنہ والوں نے وہی کام کیا انہوں نے کہا کہ یار اتنے ایک ہزار لوگ ہیں جن کو مارنا پڑے گا اس کے بعد کام ٹھیک ہو جائے گا اچھا جب وہ اس طرح سے ایک میٹنگ ہو رہی تھی تو اس نے پوچھا بھی کہ میں کر کے کر لیں اگری 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 وہ ادھر جو بندہ بیٹھا ہوا تھا کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کچھ ایسی بیغ وجہ لوگوں کو مار دیا جائے اور اس پھر اس نے پستول نکالا اس کو مارا اس کے بعد کہا اینی باڈی ایلس کہتا ہے نو اور نو چائنہ اس کمیگ جو سب سے اس سیشن کی اہم گفتگو تھی وہ اس وقت میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور مجھے چونکہ ٹائم کم دے دیا گیا ہے میں پانچ کی بجائے دس ایک منٹ آپ سے گفتگو کروں گا اور وہ صرف یہ ہے کہ قومیں بنتی کیسے ہیں اچھا اس میں صرف ایک مثال میں آپ کو دوں گا اور وہ ہے اسرائیل کی مثال اسرائیل نے آج سے پچاس سال ساٹھ سال پہلے ایک پلان کیا کہ ہم نے اس قوم کو قوم بنانا ہے اور اس نے کہا کہ جو پچاس سال کے بعد ہماری قوم ہوگی اس قوم کو ہم کہیں گے کیکٹس جنریشن اس کو کوئی بہت عالی ائر کنڈیشن محول کی ضرورت نہیں ہوتی وہ جنگل میں اگاتا ہے اس کو پانی کی ضرورت نہیں دھوپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کوئی برا موسم کچھ بھی اس کا نہیں بگاڑ سکتا اور اس کے اوپر جانور مو نہیں مارتا یہ کیکٹس کی خوبی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو قوم ہوگی اس کی خوبی یہ ہونی چاہیے اچھا میں آپ کو اسرائیل اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ ہم دوسرےوں سے ان کی وہ خرابیاں تو لے لیتے ہیں جو کہ خرابیاں ہوتی ہیں ان کی اچھائیاں نہیں لے رہے ہوتے تو مجھے یہودیوں میں ایک اچھائی نظر آئی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اچھا یہ ان کی بات نہیں ہے میں آپ کو ابھی بتاؤں گا کہ یہ ان کی بات نہیں ہے جس طرح انہوں نے قوم بنائی یہ ہماری مسلمانوں کا ایک کلچر ورسہ تھا جس کو یہودیوں نے اپنایا اور انہوں نے قوم بنا دیا اچھا اب انہوں نے اس کی ایک سٹیٹیجی بنائی اب اس سٹیٹیجی یہ تھی کہ آج سے پچاس سال بعد ہماری قوم یہ ہوگی تو انہوں نے پچاس سال کی پلاننگ کر لی اچھا پچاس سال کی پلاننگ میں در فرسٹ سٹیپ کیا تھا وہ یہ تھا اچھا کام کہاں سے شروع کیا انہوں نے اس نسل تھے جو ابھی پیدا ہونی ہیں جو قوم پیدا ہونی ہے ابھی اس کو پہ کام کیا جائے تاکہ وہ پچاس سال کے جب ہوں گے تو وہ وہ کرائیٹیریا پہ آ جائیں گے کہ ہمارا یہ سٹنڈر ہے اچھا اب انہوں نے شروع کہاں سے کیا کہ جو بھی شادی شدہ جوڑا ہوگا اس کی تربیت سے کام شروع کریں گے ان کے لیے گائیڈ بوک تیار کر دی ان کے جس طرح سے ہمارے ہاں تھیلسیمیاں ہو رہا ہے تو تھیلسیمیاں جو ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے ہو رہا ہے بیماری جس کو خون کا کینسر ہے قسم کا تو ہمارے ہاں شادی سے پہلے تھیلسیمیاں کا ٹیسٹ ہونے چاہیے تاکہ ہم ایک صحت مت قوم جو ہے پیدا کر سکیں اچھا انہوں نے کیا کیا کہ جس وقت کوئی بھی شادی شدہ جوڑا دیار ایکسپیکٹنگ بیبی تو ان کو نو ماہ کی چھٹی دے دی جاتی ہے اس کے ساتھ ایک کتاب دی جاتی ہے اس کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے کیا بولنا ہے کہاں کہاں کی سہر کرنی ہے اور کیا سننا ہے گانے کون سے سننے اس کی ایک سیڑی ساتھ ہوتی ہے جس میں میوزک جو ہے وہ پاپ نہیں ہوتا کلاسیکل میوزک ہوتا ہے اچھا ماں جو کچھ سنتی ہے جو کچھ کرتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے اس کے بیٹے کے اوپر اس کی مثال جو ہے وہ عبدال کادر جلانی کا ایک واقعہ ہے کہ جب عبدال کادر جلانی کو بسم اللہ کے لیے مولوی صاحب کے پاس لے کر گئے تو انہیں پندرہ سپارے یاد تھے اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ انچا قرآن پاک پڑھتی رہتی تھی اسرائیل نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ جب آپ دونوں بیٹھیں گے تو میتھمیٹکس حل کریں گے یہ سوالات اور ان سوالات کو انچا انچا حل کریں گے وہ بچہ جب وہاں پیدا ہوتا ہے تو وہ میتھمیٹیشن ہوتا ہے انٹلیکچول ہوتا ہے اس کی غزار تیشتہ ہوتی ہے وہ سیت مند ہوتا ہے اس کا ایک سٹنڈرڈ بچہ ہمارے پیدا ہوتا ہے کہتے ہیں جی سیت مند ہے کس پہ ہم دس پونڈ ہے پانچ ہے کوئی پاکستان میں میں نے یہ معلوم کیا ہے پاکستان کا سٹنڈرڈ آف ہیلتھ موجود نہیں ہے کہ ایک بچہ پیدا ہو اتنا ہو تو یہ سیت مند ہوگا پانچ سال کا ہو یہ ہو تو یہ سیت مند ہوگا دس سال کا ہو تو یہ سیت مند ہوگا یہ ایک سٹنڈرڈ ہونا چاہیے تو ہم جس پر بکا رہے ہیں کہ یار ایک تو ہمیں اس موضوعات کو میں اس لیے آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ آپ جب آگے اس کو ڈسکس کریں گے تو ہم شاید ایک تحریک بنا سکیں اور ہم کوئی یہ ایک شخص بندہ ہو یعنی I'm working on it کل ہی میں نے کتاب یہ خریدی ہے کہ ایک جو The Expecting Mother ہے اس کو کیا کھانا چاہیے وہ کسی گورے کے لکھی ہوئی کتاب ہے تو میں اس طرح کی ساری کتابیں اکٹھی کر رہا ہوں تاکہ کسی ایک ڈاکٹر کو دوں نیوٹریشنسٹ کو اسے کہوں کہ جار ایک اور کتاب لکھ دو جو کہ ہمارے مسلمان معاشرے کے مطابق ہو ہمیں یہ کھانا چاہیے یہ سننا چاہیے اب اس کو اگر وہ پاپ یا کلاوسکل سنتے ہیں تو ہمیں کیا سننا چاہیے اچھا ہمارے تو مینہ بی بی کے جھگڑی نہیں ختم ہوتا ہے ملو ایون ون دیار ایکسپیکٹر ہیں تب بھی لڑ رہے ہیں اور وہ یعنی بعض گاتھ ہوتا ہے کہ ہم نے پیکنک پہ جانا ہو یہ کلچر ہے ہمارا شاید اس پیکنک پہ جانے کو کام بنا لیتے ہیں در ایک ادھر ہے فلان کہاں ہے یوں کیوں نہیں ہے بچوں کو امارا یعنی جانا پیکنک پہ ہے اور گھر میں ایک لڑائی شروع ہے اچھا بعض لوگ لائک می کام پہ جانا ہو تو میں اس کو پیکنک سمجھتا ہوں میں نے شوٹ پہ جانا ہو کہیں کوئی ڈراما ہے تو میں سمجھتا ہوں یار آج تو میرا دن ہے صحیح بات ہے ہمیں گھوم رہے ہو کر رہے ہیں اس کو ڈانٹ رہا ہوں اس کو کر رہا ہوں یہ کام ہے لیکن اس کو آپ پیکنک منا لیں تو وہ سارا اچھا ہو جاتا ہے اچھا اس طرح سے ان کے ہاں پھر پلے گروپ آ گیا تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے ایک ایسی ایڈیوکیشن جس پہ میں نے جو کام کیا ہے وہ امریکہ کے سکول ہے جن کو وہاں مگنیٹک سکول کہا جاتا ہے سکول جو کہ کشش رکھتے ہیں کچھ وجوہات کی بنا پر وہ کر رہے ہیں تو ان کے اوپر ایک سٹیڈی جو ہے وہ کچھ چیزوں کو میں لارا ہوں تاکہ ان کو ہم ڈسکس کریں اور بتائیں کہ ان جنت نماز سکولوں کی کیا خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے والدین بھی خوش ہیں سوسائیٹی بھی خوش ہے استاد بھی خوش ہیں کہ جب آپ اس سکول میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک نئی دنیا میں آ گئے ہیں یعنی جب سے میں نے ان سکولوں کے بارے میں سننا پڑھنا شروع کیا ہے تو میری خواہش ہوتی کہ یار ایک سکول بنانا چاہیے تو پھر کہا نہیں یار سکول نہیں بنانا چاہیے جو موجود سکول ہیں ان کو اس کے بارے میں بتانا چاہیے ہم نے ایک بندہ رکھا ہوا ہے وہ سکولوں میں جاتا ہے وہاں سے اس کے بارے میں ان سے پوچھ کے آتا ہے پھر ہم اس کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ سکول آپ اس طرح سی کچھ ایڈیوکیشن ہیں یعنی ایک بچے میں ایک لیڈرشپ کی خواہش جو ہے اور وہ اس کے اندر ہونا اس کو اپنے فیصلے خود کرنے چاہیں مجھے نہ یہ کہنا پڑے کہ خاموش رہو آپ سب کو خود بتاؤ کیوں خاموش رہنا چاہیے آپ سب کو خود بتاؤ کہ اچھا اس طرح سے ایک رویہ یا ایٹی چیوڈ جیسے میں نے کیڈرڈ کالج کی مثال اکثر دیتا ہوں کہ میں کیڈرڈ کالج میں گیا حسین ابدال کہ جہاں سے جو بھی بچا رہا ہے السلام علیکم سر بہت بہت آدھ بچے ایسی ہیر کٹنگ کی ہوئی اپنی اسٹرائل میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں لک نائس اور ہمارے ہاں ادھر کھڑے ہو کے ایک دن جو ہیں دو چا لڑکے اوپر و گنچی گالیاں دے رہے ہوں میں نے کہا آپ کو گالی دینا آپ کا حق ہے لیکن اس گالی کی آباز میرے کمرے میں نہیں آنی چاہیے کچھ تو دسپلن ہونا چاہیے آدمی ہیں کہ آپ ایک جگہ پہ ہیں کوئی تو کہے مجھے یاد ہے میں جو اکثر کوٹ کرتا ہوں میں بھٹو کے زبانے میں قومیاء لیا گیا تھا تعمیر ملت کے بچے کو ایک دن میں نے دیکھا بہار بازار میں وہ کسی سے کہہ رہا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ میں تعمیر ملت میں پڑھتا ہوں آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹ بولتا ہوں اس کو اتنا آپ نے آپ کے اوپر تھا کہ تعمیر ملت کا بچہ پڑھا ہوا جھوٹ نہیں بول سکتا کوئی خوبیاں ہوتی ہیں بیس پچیس تیس خوبیاں ہیں جو کسی قوم میں اگر ہوں ایک بھی قوم میں ہوتا وہ قوم ہوتی ہے why we are crowd not nation اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک بھی ایسی خوبی نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ پاکستانی قوم سچ بولتی ہے کرپٹ نہیں ہے ہرہ پھیری نہیں کرتی ہے ملاوٹ نہیں کرتی ہے مہمان نواز ہے اچھے یہ ہو سکتا ہے ہم پتھانوں میں چلے جائیں تو وہ بڑے مہمان نواز تو نکل آئیں بعد کو آتھا ہم یہاں پنجابیوں میں سندھیوں میں بھی میں ہیدر آباد میں چار پانچ سال رہا ہوں they're nice people لیکن وہ individually کوئی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں من حیصل قوم ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں وہ ایک ہی سمجھو کہ میں خوبی سمجھتا ہوں اور وہ خوبی یہ ہے کہ جب کوئی disaster آتا ہے ہم سب اکھٹے ہو جاتے ہیں یعنی جس کو میں ایک اور جملے میں اس طرح سے کہتا ہوں کہ ہم مل کر رو تو سکتے ہیں لیکن مل کر ہس نہیں سکتے تو ہمیں مل کر ہسنا سیکھنا ہے جزاک اللہ ٹھیک ہے جناب یہ تو تھا جی گفتگو جو ہمارے دیکھیں خوشی مجھے اس بات کی ہوتی ہے کہ ہماری نئی نسل جو ہے نا جی وہ سوچتی ہے اور انشاءاللہ جب سوچتی ہے تو وہ عمل بھی کرے گی اور ہم نے ایک ایسا پاکستان بنانا ہے جو خوبصورت ہو جو خوشحال ہو اور جو پور امن ہو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے اور یہ ایسا خواب ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ مریم عاصف ہے جی یہ انہوں نے کیا سنایا ہے انہوں نے جی نات شریف سنایا نات شریف ہے جی تو ان سے ہم نات شریف سنتے ہیں یہ آپ ہی کی ریکارڈنگ ہے جی ابھی آپ کے سامنے مریم عاصف جو کہ جناب ریپریٹی سکول میں پڑھتی ہیں آپ کے سامنے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گی دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن رو تڑپتی رہے دلما چلتا رہے زندگی کا مزا ہے کہ ہر سانس سے زندگی کا مزا ہے کہ ہر سانس سے یا محمد محمد نکلتا رہے آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئی چھا گئی رات جب ظلف لیلہ گئی چھا گئی رات جب ظلف لیلہ گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ مریم عاصف نے بہت خوبصورت انداز میں نات پیش کی ہے سبحاناللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مریم عاصف نے بہت اچھی ہے میرا خال میں اب اگر کوئی وقت اور ہو کہ برہباری کا انتظار ہے کہ برہباری ختم ہو جائے تو لومڑ نکلیں گے یا بالو نکلیں گے یا کوہا نکلے گا یہ جو پہاڑی کا ہوا ہے جو آپ کے پاس آتا ہے یا یہ میدانی کوہا ہے یہ پٹھواری کا ہوا ہے نہ میدانی ہے نہ یہ پہاڑی ہے اچھا یہ جو ہے نا سر میں آتی ہے یہ بچوں کے ساتھ بڑے خوش رہتے ہیں بچے بھی ان کے ساتھ خوش رہتے ہیں اوہ بھائی میں آئے گیا ہوں بڑی سردی لگ رہی ہے اتنی سردی لگ رہی ہے اوہ بھائی لومڑ میاں کہا ہوں ارے بھائی میں کیا بتاؤ تم کو مجھ کوتوہ اتنی سردی لگ رہی ہے کہ میرے نکلی دان تھے جو میں نے ٹیبل پہ رکھے ہوئے تھے وہ وہاں پہ بجھنا شروع ہو گئے اتنی سردی مجھ کو لگ رہی ہے میں کیا بتاؤ برف پڑی آر طرف اتنی تو ہماری فریج میں برف نہیں پڑتی اس لیے کہ بجلی ہی نہیں آتی اوہ بھائی کہا کیا نام ہے تمہارا لومڑ میاں یہ تو بتاؤ کہ تمہارا فریجو شریجوں سے کیا تلگ یہ بتاؤ کہ تم ہو کیسے ٹھیک ٹھاک ارے بھائی میں تو بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں کیا بتاؤں اچھا امتحان کی تیاری کر کے آئے ہو یہ بتاؤ کہ نہیں نہا دھو کر کنگی پٹی کر کے آیا ہو اوہ بے فکوح میں امتحان کی تیاری کی بات کر رہا ہوں کہ تم نے وہ جو سوال و جواب ہوتے ہیں ان کے بارے میں تم کنگی پٹی کے پیشے پڑھ لگے ہو تمہیں تو کنگی تم کرنی نہیں چاہیے تم کو آیا ہے کیوں نہیں بھائی بھائی سر پہ تو تمہارے بال کوئی نہیں ہے تم کنگی کی بجائلہ ٹاکی شاہ کی پھیرا کرو سر پہ اوہ بھائی کیا بتاؤں یہ بس میرا تو کل سے دانت میں بہت درد ہو رہا تھا ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اوہ کیا مطلب بھائی دانت نکلوانا تھا ہاں ہاں بھائی نکلوانا تو تھا آہ تو مجھے بتاتے میں نکال دیتا ہاں ہاں تو تم کیسے نکال دیتا مکہ مار کے اور کیسے ہاں بھائی کیسے باتیں کرتے رہتے ہو کوئے میاں تم بھی عجیب ہو میں ڈاکٹر کے پاس تو چلا گیا مگر میں نے ڈاکٹر سے یہ کہا کہ میرے دانت میں بہت درد ہو رہا ہے اس کو نکال دیں تو وہ کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے نکال دوں گا مگر مجھے فیس میری دے دو تو میں نے کہا بھائی ڈاکٹر صاحب آپ کی کتنی فیس ہے تو مجھے کہنی لگا کہ یہ ایک ہزار پی ہے تو پھر میں نے کہا کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں آپ اس طرح کریں یہ ڈیڑھ سو روپیہ لے لیں خالی ہلا دیں اتار میں آپ ہی لوں گا آہو بھائی یہ کسی باتیں کہا رہے ہو یار تم بھی عجیب ہو اصل مسئلہ یہ ہے بھائی دیکھو بچے جو ہے نا وہ ان کو دانت شان صاف رکھنے چاہیے وہ اس لیے کہ سکول میں جاتے ہیں جب میڈم کے سامنے کڑے وہ کچھ پڑھتے ہیں نا تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ ہمارے موں سے کوئی سمیل آئے کوئی ایسی بات اس لیے ہمیں دو ٹائم ناشتے کے بعد بھی دانت صاف کرنے چاہیے اور ہمیں دانت رات کو سونے سے پہلے بھی صاف کرنے چاہیے ورنہ تو پھر ہمارے دانت کو کیڑا بھی لگ سکتا ہے پھر ہمیں وہ کیڑے ماردوائی پی نہیں پڑے گی آہو بھائی یہ بات تو تم بلکل ٹھیک کر رہے ہو پچھلے دنوں بھالو کو بھی بہت سی اس کی پٹائی ہوئی تھی اس کول میں اس لیے کہ وہ اس سے پوچھا بھائی تم نے دانت جو ہے وہ کب کے صاف کیے ہوئے ہیں تو وہ کہتا ہے جی میں نے دانت و بکرہ عید کے صاف کیے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کیا بکرے کے صاف کیے تھے نہیں نہیں بھائی دانت اس نے عید کے عید صاف کرتا تھا ایسا وہ نامکول تھا تو بات تو تم ٹھیک کر رہے ہو کہ بچوں کو تو خاص طور پر اس کا خیال رکھنا چاہیے آہا بھائی دیکھو جو دانت صاف بچے نہیں کرتے نا تو دیکھو میں قواہ ہو کر دانت صاف کرتا ہوں اگر دانت صاف نہ کریں تو پھر ان کو کیڑا لگ جاتا ہے پھر بچے پھر وہ چنگم چنگم بھی کھاتے ہیں اور پتہ نہیں مٹھی چیزیں کھاتے رہتے ہیں وہ اس سے دانت جو ہے نا وہ خراب ہو جاتے ہیں اور خراب ہو جائیں گے تو پھر مدے مدے کی چیزیں کیسے کھائیں گے یہ تو تم کو پتہ ہی ہے نا لہذا میں تو یہ کہوں گا کہ سکول میں جو میڈ میں ہے نا وہ بھی بچوں کو نا وہ ان کے ٹی فن شی فن تو چیک کرتی رہتی ہیں کہ اس میں کیا پکا کے لائے آج نمک چیک کرتی ہوں گی یا ویسے لیکن کو یہ دانت صاف کرنے کی بھی جو ہے نا صاف صاف بتانا چاہیے آہاں بھئی بلکل تم ٹھیک ہے رہے ہو اس کا تو خیال رکھنا چاہیے نا آہاں بلکل وہ یہ نا پھر تمہارا دانت زیادہ خراب ہو جائے نا تو پھر ایسے لڑائی ہو جائے کسی لڑائی ویسے لڑنی دونی چاہیے تو مکہ شکا لگے تو چلو بھی دانت ہی فارق آہاں جی چلو پھر چلتے ہیں یار باقی پھر نا میں نے بھی جانا ہے مجھے سردی بہت لگ رہی ہے میری جیکٹ وہاں بھی لٹکی ہوئی ہے اور میں نے جلنا درہ جا کر اپنے ہاتھ سے آہاں بھائی آو بھائی آو چلتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے مغل صاحب یہ جو ٹیم ہے نا آپ کی یہ بڑی بچے بڑا پسند کرتے ہیں دانتوں کی بات تو ٹھیک کی ہے دانت گر جائیں گے پھر خراب ہو جاتے ہیں پھر ڈاکٹروں کے ماں باپ کے پیسے بھی خرش ہوتے ہیں اور خود دانت میں تقلیب بڑی ہوتی ہے دانت نکالنے پڑ جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے آج کل دانت خراب ہے میں جاتا ہوں کبھی کبھی ڈینٹل ہاؤسپیٹل نہیں ہے تو وہاں جو ہے رفا کے ڈینٹل ہاؤسپیٹل میں جاتا ہوں وہاں چھوٹے چھوٹے بچے دانت خراب سارے کیڑا لگا ہوا پھر سکول والے پھر کالج والے یعنی سارے بچے جو ہیں وہ جناب اپنے کوئی ریٹینر لگوانے آرہا ہے کوئی کچھ لگوانے آرہا ہے جیسے بھی قوے میں ہم بات کر رہے تھے جیسے بچے جو ہیں میٹی چیزیں کھاتے ہیں اور یہ کہ وہ چنگم چنگم جو کھاتے ہیں گم گرا میرحل اس سے بھی جو ہے نا وہ کافی اور ایک میں نے دیکھا کہ ہم نے صبح اٹھ کر دانت صاف کرتے ہیں جبکہ گورا جو ہے وہ صبح بریک فاسٹ کے بعد دانت صاف کرتا ہے کوئی نے صحیح بات کی کوئی تو اگریز ہے نا یہ وہ کوئی تو نہیں جو سفید ہے ہاں یہ سفید کوئی کہتا ہے آجا پاڑی کوئی ہے نا وہ جو ہے اور رات کو سونے سے پہلے بھی لازمی دانت صاف کرنے چاہیے اور صبح ناشتے کے بعد بہت ضروری ہے اور آپ دیکھیں کہ ہمارا جو دین ہے وہ بھی ہمیں دانت صاف کرنے کی مسواق کا جو سنت بھی ہے سوال اللہ سوال اس میں یہ ہے کہ جو ایک نماز جو اس کے ساتھ مسواق کے ساتھ پڑھی جائے تو اس کے ستائیس درجے زیادہ اس کا سواب ہے تو میرا خیال ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اکثر مسواق کا بہت استعمال کرتے تھے وہ نے جیسے جو پسند چیزیں تھیں ان میں سے ایک مسواق ہے جی اور بلکہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے مسواق کہیں فرض نہ ہو جائے ہاں انہوں نے کہا کہ مجھے یعنی اگر پوچھا تھا انہوں نے کہ یہ اس طرح سے مسواق کرنی چاہیے ہار نماز کے بعد کرنی چاہیے تو انہوں نے کہا بھائی یہ جو ہے اس کی اہمیت اتنی ہے کہ یہ فرض ہی سمجھو آپ کیونکہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہار ایک اماز کا نہیں تو فرض ہو جاتی لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی تو دین تو آسانی پیدا کرتا حضور پاک نے بھی ایک بڑی آسانی ہے پیدا کی کہ چلو کوشش کیا کرو کہ ہر نماز کے ساتھ ہو جائے لیکن یہ فرض نہ ہو جائے گئی جیرے کہنے سے جو ہے لیکن اس کی اس فرضیت کے قریب چلی گئی قریب ہے صاحب ظاہر ہے جس طرح ہمسائے کی حقوق ہیں ہاں جی انہوں نے کہا کہ جبری جبرائیل نے اتنی اس پر مجھے یعنی تاقید کی کہ مجھے خطرہ ہونے لگا کہ وہ ہمسائے مراست میں صدار نہ بنا دے جی بالکل یہ تو دیکھیں نا جی دوسروں کا خیال کرنا اس میں ایک خاص یہ دانت صاف کرنے کا یہ بھی ہے کہ اس میں جب ہم بات کرتے ہیں کسی سے تو ہمارا دین تو کسی کو ڈسٹرپ کرنے کے خلاف ڈسٹرپ کیا یہ خوبصورتی ہے یہ کہ آپ کے موں سے خوشبو آئے بدبو نہ آئے اور انسان کے موں سے تو خوشبو آئی چاہیے بلکل اس کے ساتھ ہی اجازت لیتے ہیں کیونکہ ہسی کے ساتھ مجھے آپ خانسی بھی آنے لگی ہے اچھا وہ خانسی تھی کہ میں ہسی سمجھ رہا تھا ہسی کی بہت قسمیں ہیں تو کسی دن آپ سنائیے گا مجھے بتائیے گا کہ ہسی کی کتنی قسمیں ہیں ایک سمائل ہوتی ہے پھر تھوڑی سی ہسی ہوتی ہے پھر اس کے بعد گیگلنگ کہکہ ہوتا ہے پھر وہ جھنگا کہکہ ہوتا ہے اور کچھ لوگ بلکل بلا وجہ حفظتے رہتے ہیں کوئی بغیر لطیفہ کی حفظتے رہتے ہیں تو یہ کسی دن آپ نے مجھے بتانے ہیں میں بتاؤں گا کہ ہسی کی کتنی قسمیں ہیں اور ساتھ جو ہے وہ کیسے ہے کیسے ہے تو آج جو ہے وہ اجاز لیتے ہیں اپنے پیارے وطن کے نارے کے ساتھ جی بہت شکریہ جی سب آپ اپنا خیال رکھئے خوش رہیے اور یہ اتوار کے اتوار ہمارا پروگرام سنتے رہیے پاکستان زندہ بار موسیقی موسیقی موسیقی